سدھارت ایک بار اگر وہاں آپ دکھا سکے تصویریں لگتا ہے کہ فینس ابھی سے وہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ سلمان خان کو اب جانا ہے بانڈ بھرنا ہے لیکن فوراں زمانت بھی مل جائے گی بہت بڑی رہت کی خبر آئی ہے سدھار انجرہ یہاں پر اس وقت محل ظاہر ہے غم زیادہ ہے جو فینس ہیں وہ کافی شوق ڈیم ہے میں اپنے کیمرین ویب اپ سے کہوں گا کہ ہوں گا کہ زرہ فریم دکھائیں ابھی فیلحال کوئی نظر نہیں آرہا ہے خان پریبار کی طرف سے لیکن ابھی ہاں تقریباً پانچ سے سات منٹ پہلے عجے دیبگن اندر گئے تھے اور عجے دیبگن سلمان کے بڑے عزیز دوستوں میں سے آتے ہیں اور اتفاق کی بات ہے اسی وقت جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ سکتے میں ہیں اور جو پورا اس وقت میڈیا کے جامعہ بڑھا ہے یہاں پولیس کی اگر بات کریں تو وہ بھی تھوڑا تینات ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹرافک کی بھی کافی دکھتے آ رہی ہیں اور خاص کر سے اس فیصلے کے بعد سے تھوڑی سی یہاں حل چل بڑھ گئی ہے پہلے کے مقابلے انجنا بلکل اگر آپ وہاں موجود لوگ ہیں انہیں بتائیں کہ ان کی سزا پر روک لگ گئی ہے اور اب انہیں بس جانا ہے بیل بانڈ بڑھنا ہے اور انہیں زمانت مل گئی ہے زمانت دے دی جائے گی اسی وقت کیا پرتکریہ لوگوں کی وہاں پر ہوتی ہے اگر صدارت آپ لوگوں سے بات کر سکے ایسے ہی آپ نے یہ بات بولی ہے یہاں پہ بھی یہ خبر پھیل چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جس طرح سے خوشی چلا کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے ناظر لگائے دکھتا ہے کہ سلمان کے پرتی جو ہے وہ ان کا پیار کہتا ہے کہ اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بھائی کو کچھ نہیں ہوگا یہ ظاہر ہے سلمان کی شیئر سٹار پاور اس کو کہیں گے انجنا بلکل سیدھے روک کرتے ہیں کہ پھر سے شمس تاہر خان ہمارے سے یوگی لگاتار ہمارے ساتھ کورٹ کے باہر سے بنے ہوئے ہیں شمس کل میں لاکر ایک بہت بڑی راحت کی خبر یہ آئی ہے کیونکہ جو چھ مئی کا فیصلہ تھا وہ تو جیسے ایک لگ رہا تھا کہ اب بہت بڑی دکھت میں پھر سکتے ہیں جیل جائیں گے دو فلمیں بھی ہیں لیکن اب وقت تو ملی جائے گا انہیں لمبا وقت مل جائے گا جی بلکل انجنا 6 ماہی سام کو ساڑھے چار بجے تک بہت بڑی مصیبت تھی سلمان خان کے لیے لیکن ساڑھے چار کے بعد اسی گومبے ہائی کورٹ سے رہت ملی اور آج اس نے بڑی رہت ملی اور کمال دیکھیں اعتفاق دیکھیں کہ 2003 میں بھی یہی سے رہت ملی تھی جب 304 بریکٹ دو اسی کورٹ نے ہٹایا تھا سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد اس وقت کورٹ کے اندر انجنا جو ججمنٹ کی کوپی ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھوڑی دیر میں وہ کوپی بھی لے گی کیونکہ اس کوپی کے آدھار پہ ہی بیل باؤنڈ بھرا جائے گا تو ایک ایمپورٹن بات تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ہی پارٹیاں عدالت میں جب سے سکتے کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہاں جو اپنیل ہے جو اس کے بعد جو چیلنج کیا گیا ہے اس کا ٹرائل پاسٹ ہوگا تیزی سے ہوگا کوئی ڈیلے کرنے کی کوشش نہیں کرے گا نمبر دو جو بیل باؤنڈ ہے تیس ہزار روپے کا عدالت تھی تہکیا تیس ہزار روپے کا بیل باؤنڈ سلمان بھریں گے اور اس کے بعد سیشن کوٹ سے واپس خیمائی کی طرح ہی اپنے گھر جائیں گے لیکن خیمائی کو جاتے ہوئے پھر بھی ایک ان کے شہرے پر تناؤ تھا کہ آتالیس گھنٹے بعد کیا ہوگا کم سے کم آج جب وہ گھر جا رہے ہوں گے تو آتالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹے کا کوئی ان کے اوپر تناؤ نہیں ہوگا اور گوسی بات کہ گرمی کے جو چھٹی آ رہی ہے وہ بھی بہت بڑی راحت لے کر آ رہی ہے کل سے ہی کوٹ بند ہے سارے مہاراتس میں اور اب سات جون کو کوٹ پھلے گا تو سات جون سے پہلے کوئی تاریخ نہیں لگنی ہے سات جون سے پہلے کوئی اپیل نہیں ہونی ہے سات جون کے بعد ریگولر ایک کیس کے طور پر لسٹڈ ہوگا معاملہ لیکن اب جوتپور کا جو بھوت ہے وہ زائر سیوہ سے ڈرائے گا سلمان کو کیونکہ تین ہمتے بعد وہاں پہ بھی سلمان کو جانا ہے وہاں پہ بھی فیصلہ ہونا ہے ایک موشیبت تو یہاں سے ٹل گئی دوسری موشیبت کا کیا ہوگا اس کے لیے ہم سب کو انتظار کرنا بڑے گا شمس شمس سپرتم بھی اب وہاں پر آ گئے ہیں آپ کے پاس اگر ان سے بھی آپ جانکاری لے لیں کیا کچھ اندر ہوا جی اس وقت ہمارے اور سپرتیم اور ملیس سارے لوگ ہیں میں چاہوں گا اس وقت سنجھنا آپ سے کہ میں بات کرو سپرتیم سب سے پہلے کوٹ کے اندر جواب سے جس طریقے سے اشارہ ہوا جس طریقے سے بات ہوئی اچھوک سنگھ رویندر پارٹی یہ آدھار بنا اس رہاں بلکل آدھار بنا کیونکہ یہی وہ چیزیں جس پر لگاتار آرگومنٹ ہو رہا تھا اور شروع میں ہی جب ہمیں تلسائی کوٹ پہنچے تو انہوں نے اس بات کو کوٹ میں ثابت کرنے کی کوشش کی یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس گاڑی میں چار لوگ موجود تھے لیکن پولیس نے ڈیلیبریٹلی اور جان بوجھ کر ایک شخص کی تھیوری کو بالکل اگنور کیا اس کی اندیکھی کی اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے اس معاملے میں سلمان خان کو ملزم بنا کر پیش کیا ایک اور خاص بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو رویندر پارٹیل تھے جن کی موت ہو گئی جو پولیس کی اور سے باڈی گارڈ کے طور پر سلمان خان کے ساتھ تھے رویندر پارٹیل نے ایک انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس گاڑی میں اس وقت چار لوگ تھے لیکن یہ چوتھا شخص کون تھا اس کو پولیس نے بالکل اگنور کر دیا تو یہ جو تھیوری تھی اور بعد میں جب آ کر اشوک سنگھ نے خود یہ کہا کہ چوتھا شخص میں تھا میں خود گاڑی چلا رہا تھا تو ظاہر تھی بات ہے اگر عدالت کی چوکھٹ پر آ کر کوئی شخص خود یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے تو ان ساری باتوں کو بلکل ہوا میں نہیں اڑایا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ کوٹ کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں سے کنمنس تھوئی ساتھی جو سپیڈ کا مسئلہ تھا وہاں پر بھی جو پولیس کے چوری ہے اس کے خلاف انہوں نے دلیل دی اور تب جا کر کوٹ نے یہ کہا کہ اگر اسنا سب کچھ پوزیٹیو ہے تو سلمان خان کیوں خود کام نے آ کر سرنڈر نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے نئے ڈیولپنٹس ہوئے اور انجرہ یہاں پہ ایک چیزہ رہا ہے کہ تیس سزار کا جو بیل بانڈ آپ کو بتایا اس کے ساتھ کوٹ نے یہ بھی کہا کہ سلمان اپنا پاسپورٹ جمع کر آ دے جس پر عمید دیسائی نے کہا ان کے وقیل نے کہ سلمان کا پاسپورٹ وہ تو پہلے سی بہندرہ پلسٹیشن میں ہے تب جسٹس نے یہ کہا کہ ٹھیک اگر وہ بیدیج جاتے ہیں تو بس بتا کر جائے باقی کی جو زمانہ سے وہ جا کر حاصل کریں